شائکنے کرکٹ کا طویل انتظار ختم پاکستان اور انگلینڈ کے مابین پاک ترزمین پر سترہ سال بار ٹیسٹ میچ کا خاص راورپنڈی ٹیسٹ میں انگلینڈ کی ٹاؤس جیت کر پہلے بیٹنگ پہلے دن کے پہلے سیشن کا کھیل جارے زیک راولی اور بینڈ دکٹ کی نیس سینچریان انگلیش کپتان بینڈ سٹاکس کا کہنا تھا کہ پاکستان مشکل حریف ہے اچھا کھیلنے کی کوشش کریں گے بابر آزم نے کہا کہ پچھ اچھی نظر آ رہی ہے مہمان ٹیم کو جلد آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے پاک انگلینڈ ٹیسٹ سیریز کی ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی راورپنڈی سٹیڈیم میں کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ میچ میں پاکستان کی جانت سے چار کھلاڑیوں کا دیبیو ساؤس شکیل، ہارس راوف، محمد علی اور زاہر محمود کو ٹیسٹ کے پہنائی گئی انگلینڈ کی جانت سے ویلچیکس اولیام لیونگ سٹون ٹیسٹ ڈیبیو کر رہے ہیں امران خان کی ستیفوں کی دھمکی دھوکہ ہے جھوٹ ہے لکھ کے رکھ لیں یہ سملیاں نہیں چھوڑیں گے ملاون بھٹو کا پیپلز پارٹی یومی تاستیس جلسے سے دھوہا دھا کتاب بولے یہ جب فیض جاب تھے تو لیاری میں ڈاکہ مارا کیا اب لیاری میں مقابلے سے بھاگ رہے ہیں اداروں کے غیر سیاسی ہونے پر سیلیکٹڈ پریشان ہو گئے چوری چھپانے اور گوگی کو بچانے کے لیے انتشار پھیلا رہے ہیں کٹ پتی کی سازشیں ناکام بنائیں گے نون لیگ کی پنجاب اسمبلی کی تحلیل روکنے کے لیے حکمت تیار وزیرالہ کے خلاف تحریک ادمیت اباد دلانے پر غور اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی لیگی ایم پی ایس کو لہور پہنچنے کی ہدایت اتحادیوں سے بھی رابطے تیز سپیکر کے الیکشن اور ارکان اسمبلی پر پابندی کے خلاف متفارق درخواست تائر کرتی گئی پنجاب میں بلدیاتی انتخابات اپریل دوہزار تئیس میں ہوں گے چیپ الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راچہ کی زیر سدارت اجلاس میں اہم فیصلہ حتمی تاریخ کے اعلان حکومت سے مشاورت کے بعد کیا جائے گا سپریم کوٹ میں امران خان کے خلاف دوہین عدالت کیس کی سماعت کھلے مقرر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر پینچ کل سماعت کرے گا عدالت نے مقدمے کے فریکین کو نوٹس چاری کر دی ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی تاریخ میں توسی انکم ٹیکس کوشوارے جمع کرانے کی تاریخ پندرہ دسمبر تک بڑھا دی گئی نوٹیفیکیشن بھی چواری ایف بی آر کے مطابق انکم ٹیکس کوشوارے پندرہ دسمبر تک جمع کرائی جا سکتے ہیں اس سے پہلے ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی تاریخ تیس نویمبر تھی ڈیزل کی پرائیس دو سو پینٹس پہ تیس پیسے نو چینج برقرار رہے گی پیٹرول کی قیمت دو سو چو بیس پہ اسی پیسے کوئی تبدیلینی برقرار رہے گی کیرسین آئل کی قیمت دس رپے کی کمی کے ساتھ ایک سو اکاسی رپے تراشی پیسے ہو جائے گی ابھی ایک سو اکانویں رپے تراشی پیسے ہے اسی طرح لائٹ ٹیزل آئل کی جو قیمت ہے اس وقت وہ ایک سو چھاسی رپے پیچاس پیسے لیٹر ہے ساڑھے ساتھ روائے کی کمی کے ساتھ وہ ایک سو اناسی ون سیونٹی نائن یکم دسمر سے پندہ دسمر تک قیمتیں ہوں گی اپ پی آر کو ایک کافی رپیزنٹیشن محصول ہوئی ہے ٹیکس آسوسییشن سے بھی بزنس کمیلٹی سے بھی اور فلڈ ایفیکٹیڈ ایریا سے بھی تو اس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس میں پندہ دن کی مزید توسیق کر دی جائے یعنی یکم دسمر سے پندہ دسمر تک اس میں توسیق کی جا رہی ہے مہگائی کے ماروں کے لیے کوئی ریلیف نہیں پیٹرال اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمتیں آئندہ پندرہ روز کے لیے برکراہ رہیں گی مچی کے تیل کی قیمت میں دس روپے کمی لائٹ ڈیزل ساڑھے سات روپے لیٹرز استہ کر دیا گیا وفاقی وزیر خزانہ ساگڈار نے اعلان کر دیا پہلے وزیر آسم یاکت علی خان کی ویٹی اکبر یاکت علی کراچی نے اندکار کر گئے مرہوم گردوں کے آٹھے میں مبتلا تھے وزیر آلہ سین ایڈمنسٹریٹر کراچی کا اظہار افسوس ان کی نماز سے چنازہ آج بعدس نماز سے اثر ادافی جائے گی تطپین ڈیفنس فیز ایٹ کے قبرستان میں ہوگی خطرے کی گھنٹیاں بچ گئیں لاہور میں زیر زمین پانی ختم ہونے لگا تیرہ سو فٹ نیچے چلا گیا ہر سال پانی کی سطح میں ایک میٹر کمی ہونے لگی روڈا نے مشکل وقت میں کندھا پیش کر دیا پانی کی سطح واپس لانے کا بیڑا اٹھا لیا بیراجوں میں پانی زخیرہ ہوگا دس سال میں پانی ایک سو پچاس فٹ پر آئے گا اسلام آباد میں راول ڈیم کے قریب قدیمی کرشن مندر سیاہوں کی توجہوں کا مرکز تقسیمہ ہن سے پہلے راول سنگھ گاؤں میں ہندووں کی کسی تعداد آباد تھی گاؤں کی جگہ راول ڈیم بن چکا قدیم دور کی نشانی اب بھی موٹور ہندو کانسل کے پیٹرن ان چیف کہتے ہیں مندر کو کھول کر مذہبی سرگرمیوں کو بہال کیا جائے پاکستان سمیہ دنیا بھر میں ایچ آئی وی سے آگاہی کا دن آج منایا جا رہا ہے مہرین کے مطابق دنیا میں ایڈز کے مریضوں میں کمی جبکہ پاکستان میں اضافہ ہو رہا ہے استعمال شدہ سرنچ غیر محفوظ انتقال خون سکریننگ کے نامناسب انتظامات جراسیم زیادہ آلات حجامت کے دوران آلودہ آلات اور غیر محفوظ جنسی تعلقات ایچ آئی وی پھیلانے کا بڑا سبب عمران خان کی ستیفوں کی دھمکی دھوکہ ہے جھوٹ ہے لکھے رکھ لیں یہ سملیاں نہیں چھوڑیں گے ملاوال بھٹو کا پپلز پارٹی یومی تاستیس جلسے سے دھووا دھا کتاب بولے یہ جب فیض جاپ تھے تو لیاری میں ڈاکہ مارا کیا اب لیاری میں مقابلے سے بھاگ رہے ہیں اداروں کے غیر سیاسی ہونے پر سیلیکٹڈ پریشان ہو گئے چوری چھپانے اور گوگی کو بچانے کے لیے انتشار پھیلا رہے ہیں کٹ پتی کی سازشیں ناکام بنائیں گے نون لیگ کی پنجاب اسمبلی کی تحلیل روکنے کے لیے حکمت تیار وزیرالہ کے خلاف تحریک اعتباد دلانے پر غور اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی لیگی ایم پی ایس کو لہور پہنچنے کی ہدایت اتحادیوں سے بھی رابطے تیز سپیکر کے لیکشن اور ارکان اسمبلی پر پابندی کے خلاف متفارق درخواست تائر کرتی گئے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات ایپرل دوہزار تئیس میں ہوں گے چیف لیکشن کمیشنر سکندر سلطان راچہ کی زیر صدا پہلے وزیر آسم لیاکت علی خان کی ویٹی اکبر لیاکت علی کراچی نے اندکار کر گئے مرہوم گردوں کے آنٹے میں مبتلا تھے وزیرالہ سین ایڈمینسٹریٹر کراچی کا اصحاری افسوس ان کی نماز چنازہ آج بعد اس نمازی اثر اداسی جائیں گی تدپین ڈیفنس فیز ایٹ کے کبرستان میں ہوگی بھارت غیر محفوظ ملک ممبئی میں غیر ملک کی خاتون سے بکتمیسی خوریا کی خاتون یوٹیوبر کو حراسہ کرنے کا واقعہ دو لڑکے خاتون کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتے اور نامناسب حرکتیں کرتے رہے ممبئی پولیس کے مطابق مقدمہ درش کر کے ملزموں کو گرفتار کر لیا گیا ہے قومی باکسر محمد شریف خان نے پروپیشنل ای بی ای فیشن ٹائٹل اپنے نام کر دیا فائلینڈ میں ہونے والے مقابلے میں قومی باکسر تمام راؤنڈز میں ناقابلے شکست رہے قومی باکسر محمد شریف خان نے ٹائٹل پاکستانی قوم کے نام کر دیا کہتے ہیں ہمیشہ سے خواب تھا پوری دنیا میں سب سلالی پرچم کو بلند کروں گا موسیقی